اسلام علیکم کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ انہیں برڈز کے بارے میں انفارمیشن دی جائے تو میں ان سے کہنا چاہوں گی کہ اگر وہ برڈز رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ سیزن بہترین ہے برڈز کو لے کر آنے کا آپ بریڈر پیر لے آئیں ان کو ایک مہینے تک رکھیں اور نیکس سیزن ان کے بچوں کا ہے ابھی ان کی بوکس اور مٹکیاں جنہوں نے پہلے سے رکھے میں وہ بوکس اور مٹکیاں لگا دیں تو یہ جلدی انڈوں پر آ جائیں گے میں نے جو ہے وہ فیمیل لے کر آئی تھی تو میں نے جسٹ ٹرائے کرنے کے لیے کہ یہ پیر بنتا ہے دے گئے بچے یا نہیں تو میں نے لگا دیا تھا تین انڈے دیئے تھے اور ان میں سے ایک چکس یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ نکلا یہ ایک کچھ دنوں تک یہ بڑھا ہو جائے گا بوکس سے باہر آ جائے گا تو دوبارہ سے جو کوکٹل ہیں وہ انڈوں پر آ جائیں گی اور شروع میں اگر آپ کا سٹارٹ ہے آپ نے پہلے برڈز نہیں رکھے ہوئے تو آپ کوکٹل، ڈاو، فنچ یا آسٹریلین پیرٹز رکھیں ان پر ایکسپیرنس کریں اور اس کے بعد آپ مہنگے جو پیرٹز ہیں برڈز ہیں ان پر جائیں تو میرا جو ایکسپیرنس ہے مجھے تقریبا کوکٹل کے ساتھ سیٹ ہوتا ہوئے ایک سال لگا ہے تو آپ کو مشکل ہوتی ہے اگر شوک ہے تو شوک کا تو کہا جاتا ہے کوئی مول نہیں تو شوک میں یہ چیزیں رکھنی پڑتی ہیں فنچ کے ساتھ بھی میرا اچھا ایکسپیرنس نہیں رہا تو میں ڈاو لے کر آئی ہوں اب بات کر لیتے ہیں کہ ڈاو کی میل اور فیمل کی پہچان کیا ہے ڈاو میں جو میل ہے وہ اس کا سر بڑا ہوتا ہے جو اورنج سرکل ہے وہ گہری رنگ کا ہوتا ہے جبکہ فیمل جو ہے وہ جو ہے اس کا سر چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا اورنج سرکل رائٹ کلر کا ہوتا ہے یہاں پر جو گریل لائٹ کلر میں یہ میل ہے اور جو تھوڑا سی ڈال کلر میں وہ فیمل ہے ان کی بھی میں نے باسکیٹ لگا دیا ہے کچھ گراس ان کے باسکیٹ کے اندر رکھ دیا ہے کچھ میں نے نیچے رکھ دیا ہے تاکہ یہ اس کو تھوڑا سا کھاتے بھی رہتے ہیں اور اپنے اگر نیسٹ بنانا ہوگا تو یہ اپنے گاس خود لے کر جائیں گے تو جلدی انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بھی انڈوں پر آ جائیں گے اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ خورا کیا کھاتے ہیں تو ہم ان کو مکس تانہ دیتے ہیں کوکٹل جو ہے یہ سن فلاور سیٹ کھاتے ہیں تو ان کو میں علاق سے سیٹ دیتی ہوں جو چاول کا ہوتا ہے منجی جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی ان کے دانے میں مکس ہوتا ہے اس طرح کنگنی وغیرہ وہ انہوں نے خود صحیح مکس کر کے رکھا ہوتا ہے جو ڈاو ہیں ان کا بھی مکس تانہ ہوتا ہے ان کی چھوٹی کنگنی ہوتی ہے ریڈ کلر کی اور وائٹ کلر کی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ باچرا ہوتا ہے تو وہ کھاتے ہیں اس کے ساتھ سوفٹ فوڈ میں میں ان کو دھنیا دیتی رہتی ہوں روٹی ڈال دیتی ہوں چاول ڈال دیتی ہوں بریڈ ڈال دیتی ہوں ابھی بچہ ہے تو بچے کے لیے ان کو سوفٹ فوڈ لازمی چاہیے ہوتا ہے تو جب یہ بچوں نکالتے ہیں تب یہ پہلے یہ چاول روٹی اس طرح کی چیزیں نہیں کھاتے تھے لیکن یہ ابھی شوک سے کچھ چیزیں کھاتے ہیں اور بچے کو فیڈ کروا رہے ہیں بچہ بھی ماشاءاللہ بہت ہیلڈی ہے اور جلدی گرو کر رہا ہے اگر آپ اپنے برڈز کو سوفٹ فوڈ نہیں دیں گے تو وہ بچوں کو فیڈ کروانا بند کر دیں گے اور جب فیڈ کروانا بند کر دیتے ہیں تو بچے خود کھا نہیں سکتے تو کچھ دنوں بعد آپ دیکھیں گے تو بچے مر جائیں گے اور اگر آپ بچوں کو ہینڈ ٹیم کرنا چاہ رہے ہیں جتنا میرا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ چک اتنے سائز کا اگر آپ کا چک ہو گیا ہے تو آپ اس کو ہینڈ ٹیم پر فیڈ کروا سکتے ہیں ان کے سپیشل فیڈ آتی ہے وہ آپ ان کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کا عادی کر دیتے ہیں لیکن میں نہیں کر رہی اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ پھر آگے جا کر بچے نہیں دیتے جو ہینڈ ٹیم ہوتے ہیں وہ آپ کے عادی رہتے ہیں اور وہ انڈوں پر نہیں آتے ان کو لانے کے لیے کافی کچھ کرنا پڑتا ہے تو میں اس لیے یہی چاہ رہی ہوں ان کو کوکٹل خود ہی فیڈ کروائیں اور بڑھا کریں کیسی لگی آپ کو میری یہ انفارمیشن ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا بلکل مت بھولے گا اور اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر کے بیل آئیکن آن کر دیں اس ویڈیو کے بعد مجھے یہ بھی بتائے گا کہ آپ نے کون سے برڈز رکھے ہیں اور کون سے لانے چاہ رہے ہیں میں جو ہے میرا پروگرام ہے کہ میں فیشر کو لے کر آؤں اور ان کے ساتھ بھی ایکسپیرینس کروں کہ وہ کیسے لیتے ہیں میرے پاس